زندہ باب زندہ باب اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ کو بھی بھائی کو بھی سب کو عرب پتی جنتی دنیا میں عزت دار مرنے کے بعد جنت کا حق دار ہوتا ہے اب کچھ لوگ آمین نے کہہ رہے کہیں دعا قبول نہ ہو جائے فائدہ ہی نہیں ہوگا تو جو دوسروں کا بھلا جائے گا اللہ ان کا بھی بھلا کرتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں حضرت بزرگ کہتے ہیں داہینہ ہاتھ کتنا مضبوط ہوتا ہے تو دیکھنا یہ داہینہ محلہ کتنا مضبوط ہے بائیں ہاتھ کمزور ہوتا ہے مگر اللہ کا کرم دیکھئے حضرات بائیں سائیڈ میں اللہ نے دل رکھا ہے دل جسم میں سب تقیمتی چیز ہوتی ہے ادھر کے لوگ ہاتھ نیچے رکھیں پہلے آپ ان کو مٹائیے کہ ہم سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ دمداری ہے اب ہاتھ نیچے کیجئے آپ یہ ہاتھ نیچے کیجئے سینے کے سامنے چلو پیٹھے ہیں مدینہ شریف جانا چاہتے تو ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ اب ہاتھ نیچے کیجئے اب آپ کا نمبر ہے ادھر بھی بیداری ادھر بھی تیاری اب بتائیے آپ کو جنت میں جانے کی کتنی ہے بے کھڑاری ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ اب ذرا ایک پر سارا مجمہ دولو ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسا مدمہ تو کبھی کبھی نظر آتا جو ابھی ابھی نظر آ رہا ہے سبحان اللہ محبت رسول کے مکمل نیٹورک نظر آ رہے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں اور سنی نبی کا نام سنتا ہے غوثی آسم کا نام سنتا ہے تو اس کا چہرہ گناب کی طرح کھل جاتا ہے اور وہاں بھی سنتا ہے تو اس کا چہرہ نیپال کا بڑوہ بن جاتا ہے اندازہ نک جاتا ہے اب ایک بار سرکار غوثی آسم کے نام پہ بولیے سبحان اللہ یہ کمیکی کے نوجبان جو گنابی آمامہ شریف باندے ہوئے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ محفیل پاک سجی ہے کس کی یاد میں حضرات شہنشاہ بغداد پیرے پیرہ میرے میرہ قطب الاختاب غوث الاخواس فرد الافراد حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی جن کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے جان جب تک دنیا میں نہیں آتا ہے سورت جب تک نہیں آتا ہے رات دن مہینہ سال میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے جب تک سرکار غوث عظم کی بارگاہ میں پیشنہ کر دیا جاتا ہے جب تک اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے اتنا بڑا مقام ہے اس لئے غوث عظم کے نام پہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیت و خالی پوری رات گردن ہلاتے رہتے ہیں کام چلاتے رہتے ہیں مگر خوشنصیبیں جو گردن بھی ہلاتے ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں ہم میں مجھے دکھانے کے لئے نہیں آقا کو منانے کے لئے ہاتھوں کو لہ رہا کے بولو سبحان اللہ میرے دل کی تمنہ ہے یہی پرسو سے اے مولا یہ ایک عاشق غوث عظم کی تمنہ ہے ہم میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال خاموش ہوتا ہے جو سرکار غوث عظم کا دیوانہ ہوگا اور شیر اچھا لگے گا اس تیس سے بھی لیکن اس تیس سے زیادہ مجمع سے نعرے لگنے چاہیے شیر چلیے میرے دل کی تمنہ ہے یہی پرسو سے اے مولا میرے دل کی تمنہ ہے یہی پرسو سے اے مولا کروں بغداد میں جا کر زیارت غوث عظم کی کروں بغداد میں جا کر یا رسول اللہ یا غوث زندہ بہا زندہ بہا ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول بن گیا ہے اور سنو شیر گھڑکا نہیں پوری دنیا کا سنی مسلمان یہی کہتا ہے یعنی کہیں سے بھی پکاروں گا مدد کو آئی جائے گا مدد کو بھی اس کو ہی آتی ہیں جو ٹرنیٹرن سنی ہوتا ہے اور جو بیچ والا ٹرنی ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں یہاں بھی پریشان رہے گا وہاں بھی زلیل رہے گا اور جو سرکار غوث عظم کا چاہنے والا ہے یہاں انشاءاللہ عزت ملے گی مرنے کے بعد جنت ملے گی کہیں سے بھی کہیں سے بھی پکاروں گا مدد کو آئی جائیں گے بہتی خوبصورت ہے سماعت غوث عظم کی بہتی خوبصورت ہے سماعت غوث عظم کی اور حضرات اس انجمن کا بچہ جوان کہتا ہے زمانے کا چوبی ہے شیر ببر اس سے بھی لڑ لوگا زمانے کا زمانے کا چوبی ہے شیر ببر اس سے بھی لڑ لوگا اگر مجھ کو بھی مل جائے خمایت غوث عظم کی اگر مجھ کو بھی مل جائے خمایت غوث عظم کی اور آلہ عظم سے کتنے لوگ پیار کرتے ہیں ہاتھ اڑھا کے بولے زمان اللہ کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا اور جس میفیل میں بریلی کے آلہ حضرت کا ذکر نو میفیل اچھی نہیں لگتی آلہ ایک پاکستان کا بہت بڑا بہت بڑا قلمکار ہے بہت بڑا مضمون نگار وہ کہتا ہے کہ آلہ حضرت سے جو سننی ہوگا محبت رکھے گا یا تو یعنی چاہیل آدمی نفرت کرے گا یا حاسد آدمی نفرت کرے گا اس لئے پوری زندگی آلہ حضرت نے اپنے باپ کی محبت نہیں مدینے والے رسول پاک کی محبت تو لوگوں کے بھی دو بیٹھانا ہے شیئر سنئے جسے احمد رضا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں جسے احمد رضا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں پرینی میں ہے وہ زندہ کرامت غوث عاظم کی پرینی میں ہے وہ زندہ کرامت غوث عاظم کی اور زمانے سے زمانہ کہہ رہا ہے یہ زمانے سے زمانے سے زمانہ کہہ رہا ہے یہ زمانے سے پڑے گی ہر زمانے کو ضرورت غوث عاظم کی اور آخری شیئر سنئے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ناری خوصیت مناظر حسین بدایونی مناظر حسین بدایونی ناری تکبیر دیکھئے شاعر ہندوستان جناب محترم مناظر حسین صاحب بدایون تشریف لاشکے ہیں مولانا شمشاد منظری صاحب کے پاس فیریس تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے تاہیر رضا صاحب کو پڑھ با دیا جائے اگر کوئی چینجی ہے تو جلدی سے بتائیے محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ حضرات سنو زمانے سے زمانہ کہہ رہا ہے یہ زمانے سے پڑے گی ہر زمانے کو ضرورت غوث آزم کی اور مصیبت ڈال دینا اور مردوں کو چلا دینا مصیبت ڈال دینا اور مردوں کو چلا دینا اما یہ سب تو ہے ادنا ترامت غوث آزم کی اما یہ سب تو ہے ادنا ترامت غوث آزم کی تو لیجئے حضرات اس وقت ہندوستان کے دو بہت اچھے الحمدللہ ناتقہ شورہ خطبہ بھی یہاں موجود ہیں آل رسول بھی موجود ہیں ہم میں تیزی کے ساتھ فیرست کے مطابق بلبلے باغی رسالت تو لیجئے مدائیو شریف حضور چھوٹے بڑے سرکار کی بارگاہ کا فائضان لے کر سرکار مفتی آزم ہند کی عقیدت لے کر تشریف لانے والا وہ کہنا مشک شائر الحمدللہ جن کو آپ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور دل سے مانتے بھی ہیں الحمدللہ ناتے رسول پڑھتے ہیں لوگوں کا عیسہ نکتا ہے جیسے کسی شہر میں نہیں گاؤں میں نہیں گمبت خضرہ کی چھان گھوم رہے ہوں محشر دہلوی نے کہا تھا قلم کی کوک میں دل کا لہو ضروری ہے قلم کی کوک میں دل کا لہو ضروری ہے نبی کی نات سے پہلے وضو ضروری ہے تم اس سے پہلے کے ناتے نبی لکو محشر نبی کا قول و عمل رو و رو ضروری ہے آرین شاہی رہل سنت شاہی شاہ ترنو چناب محترم بناظر حسین صاحب بدائیونی آئیے آگے سب کچھے تک دائیں سبائیں تک جس کو اللہ نے آدھا ہاتھ سلامت دیا ہے آدھا ہاتھ اٹھا کے بولو پورا ہاتھ سلامت یا پورا ہاتھ اٹھا کے بولو نبی کے سطحے میں دونوں ہاتھ سلامت ہیں تو دونوں ہاتھوں کو وضعوں میں لہ رہو آپ کی آفاظ دیارِ عالی حضرت میں ہوتی ہوئی مدینہ شریف پہنچ جائے ہاتھوں کو لہ رہا کے بولیے نعرے دنوی میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا رہے ہیں سب کو مدینہ شریف ہزارت کراتے ہیں چہہاں چالیس آدمی ہوتی ہیں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے پتہ نہیں کون تحجد گزار یہاں بیٹھا ہو اللہ تعالی سب کے آنے کو قبول فرمائے اس لئے دونوں ہاتھوں کو لہ رہا کے بولیے نعرے دکبیر نعرے رسالہ نعرے غوثیہ مشلقِ عالی حضرہ عشق محبت عشق محبت پیار محبہ پیار محبہ چشنے غوثِ آزم سرزمینِ شیش کا مناظر اسے انسا بدائے ہو نہیں آہ میرے پیارے کوئی ناس سنا کر تو دکھا تری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دکھا میں نے مانا کہ تُو سرکار کا دیوانہ ہے آج ہم سب کو بھی دیوانہ بنا کر تو دکھا آج ناتخواہ بہت بنتے ہیں شاعر کی درہا جن کی آوازیں ہیں فلاک پر طائر کی درہا مگر آلہ حضرت کا دیکھئے فیضان و کرم اب تک آیا ہی نہیں کوئی مناظر کی درہا